موسیقی پشار میں ڈینگی کی جانلیوہ حملے جاری ہے ڈینگی کی گرد تاکال سے تعلق رکھنے والے ایک اور شخص محلک مرض کے باعث خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں دم توڑ گیا جس کے بعد مقامی لوگوں کی مطابق اس مرض سے ہونی والی حلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے موسیقی شبائی دل حکومت میں ڈینگی سے متاثر آفراد کی تعداد ساتھ ساتھ اسے تجاوز کر گئی ہے صرف خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں ایک ماہ کے دوران تیز و پچیس مریضوں کو لائے گیا ہے جن میں اسے دو سو کو فارق کیا گیا ہے جبکہ ایک سو بیس افراد ابھی بھی زیر علاج ہیں ہسپتال میں آئیسولیشن وارڈ میں ڈینگی سے متاثر آفراد کیلئے جگہ بھی کم بڑھ گئی ہے مقامی لوگ مرض کے خادمے کیلئے حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے مایوس ہیں و ایس ایس پی حکام نے صرف تین دن سپریے کیا ہوئے اس کے بعد مریض بھی ہمارے تکلیف میں ہیں یہاں گلی گلی کوشوں میں باگ دور کے سپریے کراتے ہیں صحیح طریقے سے نہیں کراتے سپریے مری نہیں ہے یہ سارا ڈیزل ہے یہ ہمارا اور بھی نقصان کر رہا ہے ہم اس طرح کہیں گے کہ یہ یا ایک ہے یا دس ہے لیکن بات تو پھر بھی ٹیک نہیں ہے مطلب انسانی جان بہت ایک مفید چیز ہے مفید ہے جو دوبارہ نہیں ملتی دوسرے جانبزلی انتظامی اور صفائی کی زمداد نیجی کپنی نے مشترکہ طور پر تحقال میں لوگوں میں اگاہی محمد کا آغاز کیا ہے جس میں الیچویز گرگر جا کر شہریوں کو ڈینگی کے اضباب اور علامات سے مطالق آگاہی دے رہی ہیں پہلے سے ہم نے شروع کے ایک ایس جولائی سے فومیگیشن بھی ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ ڈرینس کلیننگ بھی ہوئی ہے آور سٹریٹ سویپنگ سالیڈ ویس منیجمنٹ پورا ہم نے ادھر ایفیکٹی ہو ایک مربوط سسٹم کے تحت صفائی کا کام شروع کیا ہے وی ہوپ کہ جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ کافی کانٹین ہوا ہے اگاہی مہم کے دوران مچھوں کے خاتمی والے عدویات بھی تقسیم کی جائیں گی کامرہ میں ناصر نیم کی ساتھ مسائلہ دنیا نیوز پیشان